نمشکار اپرواز کچن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ راکھی سپیشل ایک سنیک آئٹم کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس ریسپی کو بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی ان پکڑوں کو بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ایسے ہی کافی سارے سنیک آئٹم کی ریسپیز آپ کو میری چینل میں مل جائے گی ان ریسپیز کو بھی ٹرائے کرنا نہ بھولیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں راکھی سپیشل پنیر پکوڑے کیسے بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم بیسن کا گھول تیار کر لیں گے اس بیٹر کو بنانے کے لیے ایک بڑے سے برطن میں میں نے چار چمچ بیسن ڈال دیا ہے بیسن ڈال دینے کے بعد اب ہم اس میں ہاف چمچ ادرک ہریمش کا پیس ڈال دیں گے ہاف چمچ جیڑا ہاف چمچ اجوائن ہاف چمچ دھنیا پاورڈر دو چھٹکے ہنگ بڑے چمچ سے ہاف چمچ کسوری میتھی ہاف چمچ لال مرش پاورڈر تھوڑا سا ہلدی پاورڈر کارن سٹارچ اور ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دینے کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور ایک تھک بیٹر تیار کر لیں گے دھیان رکھنا ہے کہ یہ بیٹر بہت زیادہ پتلا نہ ہو آپ دیکھ سکتی ہیں لام فری بیٹر ریڈی ہے تو اب ہم اسے ڈھک کر سائٹ میں رکھ لیں گے اب ہم پکوڑوں کے لیے پانیر کاٹ لیں گے یہاں میں نے پانیر لے لیا ہے اور اسے میں نے لمبا لمبا کاٹا ہے آپ اپنے پسندیدہ کسی بھی شیپ میں پانیر کو کاٹ سکتی ہیں پانیر کے فنگرز کاٹ کر تیار کر لیا ہے تو اب اسے بھی سائٹ میں رکھ لیں گے اور جو بیسن ہم نے گھول کر رکھا تھا اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں اور اب ہم اس میں چھٹکی بھر بیکنگ پورڈر ڈال کر ایک اور بھر مکس کر لیں گے بیٹر ریڈی ہے تو اب ہم اس میں کٹے ہوئے پانیر کے ٹکڑوں کو ڈال دیں گے اور انہیں ڈپ کر کے دونوں طرف سے بیسن اچھے سے لگائیں گے آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے پانیر میں بیسن اچھے سے کوٹ کر لیا ہے تو اب ہم انہیں فرائی کریں گے تیل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تب فلیم کو لو کر دیں اور پانیر کے ان ٹکڑوں کو بیسن میں ڈپ کر لینے کے بعد تیل میں ڈال کر لو ٹو میڈیم فلیم میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے دونوں طرف سے انہیں الٹ پلٹ کر اچھے سے فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں پکوڑے اچھے سے تل چکے ہیں تو اب ہم انہیں کڑھائی سے نکال کر ایک کچھن ٹاول کے اوپر رکھیں گے جس سے کیا جو ایکسس تیل ہے وہ سارا سوک کر لیں پانیر پکوڑے کا ایک بیچ ریٹی ہے تو ایسے ہی ہم باقی کے سارے پکوڑے تل لیں گے ان پکوڑوں کو سرف کرنے سے پہلے میں نے کچھ پاورڈڈ مسالے ڈال کر پھر انہیں سرف کیا تھا ان پاورڈڈ مسالوں میں میں نے یوز کیا ہے ایک چھوٹ کی کالا نمک ایک چھوٹ کی دھنیا پاورڈر ایک چھوٹ کی لال مرش پاورڈر اور ایک چھوٹ کی چاٹ مسالہ ان پکوڑوں کے ساتھ کھانے کے لیے آپ کوئی بھی چٹنی لے سکتی ہیں میں نے انہیں میونیز اور ٹومیٹو سوس کے ساتھ سرف کیا تھا تیار ہے ہماری آج کی یہ ایزی ٹو میک پانیر پکوڑے کی رسپی پکوڑوں کو بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ فلیم ہائی نہیں رکھنا ہے انہیں ہم لو ٹو میڈیم فلیم میں فرائی کریں گے بیسن کا جو بیٹر تیار ہوگا اسے لم فری رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا بیٹر نہ ہو اس بات کا بھی دھیان رکھیں پانیر میں بیٹر اچھے سے لگ جائے ہمیں بیٹر اتنا تھک رکھنا ہے اب چاہیں تو بیسن میں لیسن پیسٹ بھی ڈال سکتی ہیں میں نے پیاز ہے لیسن کا یوز نہیں کیا ہے ان پکوڑوں کو تیل میں ڈالنے کی ترند بعد پلٹے نہیں انہیں اچھے سے ایک طرف سے فرائی ہو جانے دیں پھر انہیں پلٹے اور دوسری طرف سے بھی فرائی کریں آپ چاہیں تو انہیں ڈبل فرائی بھی کر سکتی ہیں آدھا فرائی کر لینے کے بعد تیل سے نکال لیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر سے اسے ایک اور بار تیل میں ڈال کر دیپ فرائی کر لیں ہائی فلیم میں فرائی کرنے سے اوپر سے تو یہ پک جائیں گے لیکن اندر سے بیسن اچھے سے پکے گا نہیں جسے کیا پکوڑے کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے تیار ہے ہماری آج کی یہ پنیر پکوڑے کی رسپی راکھی سپیشل یہ رسپی آپ کو کیسی لگی یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اگر آپ کو میری رسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل میں نئے ہیں اور ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو بس ویڈیو دیکھ کر چلی نہ جائیں ایسے ہی ایزی ٹو میک اور ٹیسٹی رسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں جو بیل آئیکن دیکھ رہا ہے اسے پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے اپلوڈ کیے ہوئے ہر ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹرگرام میں دیکھ رہی ہیں تو فالو ضرور کر لیں ساتھی اب آپ مجھے ویڈیوز چینل میں بھی فالو کر سکتی ہیں تو فالو ضرور کریں آپ میرے ویڈیوز کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے نام کیا ہے یہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیں تھانک یو تھانکس فور واشنگ